اب رہا مسئلہ کہ مدینہ والوں نے سید الشہدہ کا کتنا ساتھ دیا اتنا ہی وہ سید مولا متقیان کا بھی ساتھ دیتے عبداللہ بن زبیر کو دیکھ لو وہ رو پوش ہو گئے عبداللہ بن عمر گھر بیٹھ گئے اور بعد میں پھر یزید کی بایت کر لی ادھر تو یہی تھا نا عبدالرحمان بن ابی بکر بچارہ جب اس نے تھوڑی سی کوشش کی میرے شام نے اس کو مارا اور یزید کو بھی پتہ چلا کہ یہ اس قسم کا آدمی ہے تو انہوں نے جب انہیں دبایا اور پریشر ڈالا تو اس کے بعد وہ صد خاموش ہو گئے جتنے بھی صحابی تھے کوئی ادھر رو پوش ہو گیا لیکن سید الشہدہ نے فرمایا کہ مجھ جیسا جو ہے اس جیسے کی ہاتھ پہ مائد کبھی نہیں کرے گا اور یہ اعلان کرتی ہوئے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ تحریف لے گئے جب مکہ والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا اور حرمت کعبہ کے متعلق یہ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے کہ شاید حرمت کعبہ خراب کر دی جائے گی تو سید الشہدہ نے وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا اور ایک ایسے بیاب ہو گیا علاقہ میں جا کر اپنی شہادت پیش کر دی تو اس سلسلہ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے تو تلوار اٹھا لی اور اپنا اتجاج ریکارڈ کر آیا مدینہ چھوڑ دیا کربلا پہنچ گئے لیکن مولا متقیان عمید المومنین علی علیہ السلام نے یہ کام کیوں نہیں کیا کسی کی خلافت کو درست نہیں سمجھتے تھے تو ان کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا اس کی پہلے بزاد تھوڑی سی کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے ان کا جو خطبہ ہے ان کا جو فرمان ہے اس میں صاف انہوں نے فرمایا ہے کہ میں نہ تغیز ملک کے لیے جا رہا ہوں نہ بغاوت کے لیے جا رہا ہوں بلکہ اپنے نانا کی دین کے قیام کے لیے جا رہا ہوں اور اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں یہاں تک یہ مسئلہ کہ سید الشہدہ نے جنگ کی اور انہوں نے بیعت نہ کی بیعت انہوں نے یقینا نہیں کی لیکن جنگ جو ہے سید الشہدہ نے نہیں کی سید الشہدہ پہ جنگ مسلط کی گئی چونکہ اگر سید الشہدہ جنگ کے لیے تحریف لے جاتے تو اپنا تمام ساز و سامان لے کے جاتے جوانوں کو ساتھ لے جاتے مستورات کو نہ لے جاتے یہ سید الشہدہ نے ایک اعتجاج ریکارڈ کر آیا اور اپنے نانا کی امت کو بیدار کرنے کے لیے ان کی یہ کوشش تھی اور انہوں نے یہ کوشش کی بھی کہ وہ شہر شہر گئے مثلا مکہ المقرمہ میں انہوں نے مرکز بنایا لیکن جب انہیں یہ پتہ چلا کہ یہ مکہ کی حرمت کو خراب کر دیں گے یہ کعبہ کی حرمت کو پامال کریں گے تو اس وقت انہوں نے کعبہ کی حرمت بچانے کے لیے جس طرح اپنے نانا کے شہر کی حرمت بچانے کے لیے بدینہ چھوڑ دیا تھا اسی طرح انہوں نے مکہ بھی چھوڑ دیا اور آگے رہا مسئلہ اس میں جو اختلاف ہے کہ سید و شہدہ کہاں جانا چاہتے تھے یہ تمام چیزیں اعتمام حجت تھی جو اگر کسی روایت میں یہ ملتا ہے کہ سید و شہدہ نے فرمایا کہ مجھے محاذ پہ بھیج دو مجھے ہندوستان کی طرف بھیج دو یا دیلم کی طرف بھیج دو یا یزید کے پاس براہ راست جانے دو یہ اعتمام حجت تمام یعنی ان لوگوں پہ حجت تمام کرنا تھا تاکہ کل یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں اگر یہ کہتے تو ہم یہ کر سکتے تھے ان کے پاس کوئی اور اپشن نہ رہ جائے دوسری بات کہ سید و شہدہ نے تو یہ کام کر لیا یعنی اعتجاج شروع کر دیا لیکن مولا متقیان نے کیوں نہیں کیا اس میں فرق ہے یہ دو علید علیدہ سیچویشن ہے مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت غصب کی گئی تھی اس میں کوئی شک نہیں ان پہ ظلم بھی ہوا تھا ان کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی تھی پہلے تو میں نے یہ ارز کی ہے کہ کبھی بھی آل محمد کا یہ شیوہ نہیں رہا کہ کسی پہ تلوار خود نہیں اٹھاتے جب تک ان پہ تلوار نہ اٹھائی جائے کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تب تلوار اٹھائی جب کفار نے تلوار اٹھائی تو مولا متقیان تلوار کیوں اٹھاتے ان پہ تلوار نہیں اٹھائی گئی ان کا حق غصب کیا گیا اور امام نے اعتجاج کیا یہ خطبہ شکشکیہ موجود ہے اور بہت سی روایات موجود ہیں کتابوں میں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا متقیان ان حکومتوں کو اور ان خلافتوں کو درست نہیں سمیتے تھے ہم بھی بس یہی کہتے ہیں باقی گالی گلوج وغیرہ اس کے ہمقائل نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ خلافتیں جو کہ ٹھیک نہیں تھی اس بھی یہ ٹھیک نہیں تھی کہ مولا متقیان نے انہیں قبول نہیں کیا یقیناً وہ باب مدینہ العلم تھے اور سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں جو وہ اس وقت حالات تھے وہ اور تھے سید الشہدہ اگر اس دور میں ہوتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے اور مولا متقیان اگر سید الشہدہ کے دور میں ہوتے تو وہ بھی ہوئی عمل کرتے جو سید الشہدہ نے کیا دوسری بات یہ تھی کہ ظاہری طور پر اس وقت اسلامی آقام پہ عمل ہو رہا تھا یعنی نماز ادا کی جا رہی تھی روزہ رکھا جا رہا تھا عدل و انصاب بھی ظاہری طور پر کیا جا رہا تھا عدالتیں اپنا کام کر رہی تھی اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے لوگ اس وقت موجود تھے جو کہ جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو اس وقت تقریباً سوہ لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے قریب صحابہ اکرام موجود تھے اور انہیں یہ پتہ تھا کم از کم ان کو نماز روزہ وغیرہ اس میں کوئی ڈنٹ ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی عمل ہوتا رہا اس میں کچھ غلطیاں ہوتی رہی باطل تھی یا درست تھی وہ علیہ دہ بات ہے تو لیکن نماز بھی پڑی جا رہی تھی دینی آقام پہ ظاہری طور پر عمل بھی کیا جا رہا تھا اس لئے سید و شہدہ کے مقابلے میں مولا متقیان علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے وہاں پر تلوار نہیں اٹھائی اور اتجاج اس حد تک ریکارڈ نہیں کرایا شراب کو عام کیا جا رہا تھا مولا متقیان کے زمانہ میں شراب جو عام نہیں پی جاتی تھی بدکاری عام نہیں تھی محرمات کا خیال رکھا جاتا تھا لیکن سید و شہدہ کے زمانہ میں یہ صورتحال تھی کہ اس وقت ایک تو پچاس اکامن سال گزر گئے تھے پیغمبر اسلام کی وفات کو دوسری تیسری نسل اس وقت آ چکی تھی اور وہ جو بنو امیہ کے کارندے اور گماشتے تھے وہ اسلام کا انکار کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ نماز کی کوئی ضرورت نہیں شراب جائز کی پیسے اس سے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں بدکاری جو ہے اس کو وہ گناہ نہیں سمجھتے تھے محرمات کے ساتھ نکاح کرنا یعنی ماں اور بین کے ساتھ محرمات جن کے ساتھ نکاح حرام ہے وہ اس کو حلال سمجھتے تھے جب یہ صورتحال ہوئی کہ اسلام کا انکار کیا جانے لگا اصولوں کا انکار کیا جانے لگا وعی کا انکار کیا جانے لگا قرآن کا جب انکار کیا جانے لگا تو پھر بھی سلوار نہیں اٹھائے سید و شہدہ نے بلکہ انہوں نے اعتجاج کیا اعتجاج کا یہ طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اب یہ صورتحال جو کہتے ہیں کہ سید و شہدہ نے تو تلوار اٹھا لی اور مولا متقیان نے تلوار نہیں اٹھائی ایک سوال میرا ہے امت مسلمہ پر سید و شہدہ نے جو تلوار اٹھائی تو کتنے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا انہوں نے تو بے وفائی کی مدینہ والوں نے ان کے ساتھ کتنی وفاداری کی مکہ والوں نے کتنی ان کے ساتھ وفاداری کی بسرہ والوں نے ان کے ساتھ کتنی وفاداری کی شام والے تو ویسے ہی ان کے دشمن تھے اب یہ صورتحال تھی اگر سید و شہدہ کا ساتھ کسی نے نہیں دیا تو سید و شہدہ کے بابا کا ساتھ بھی کوئی نہ دیتا اور یہی بات تھی کہ سید و شہدہ کے بابا اور جناب سید و شہدہ کی امہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ہر دروازے پہ تحریف لے گئی اور فرمایا کہ حق خصب کیا جا رہا ہے حق کی جگہ پہ باطل کا پرچار کیا جا رہا ہے لیکن کسی نے کوئی تاون نہیں کیا کسی نے کوئی مدد نہیں کی یہی صورتحال تھی جو سیدہ شہدہ نے فرمایا تھا حل من ناصر ینصر اللہ یہی صورتحال مولا متقیان کے زمانہ میں بھی تھی لیکن اتنا فرق تھا کہ مولا متقیان نے تروار نہیں اٹھائی اس لیے کہ ظاہری طور پر اسلام پہ عمل ہو رہا تھا دوسری بات یہ تھی کہ منافقین سے مدینہ بھرا پڑھا تھا کہ قرآن فرماتا ہے اور یہی یزید کے جو رشتدار تھے بڑے بڑے انہوں نے کوشیم بھی کی تھی کہ مولا متقیان کو اس بات پہ امادہ کیا جائے کہ مدینہ میں خانہ جنگی ہو جائے لیکن سید الشہدہ کے بابا نے یعنی حضرت مولا متقیان علیہ السلام نے یہ کام کرنے سے انکار کر دیا اور ان کو ددکار دیا فرمایا کہ میں جانتا ہوں جس لیے تم ہی کہہ رہے ہو تم شروع سے اسلام کے دشمن ہو اور تو نے اسلام کو دل سے کمول نہیں کیا اس لیے تو چاہتا ہے کہ یہاں پر فساد ہو جائے اور لوگ جائے وہ اسلام سے مرتد ہو جائے تو صاحبان یہ بات جو ہے نا یہ اور بھی بات اس پہ ہو سکتی ہے فرق یہ تھا اگر مولا متقیان کے زمانہ میں سید الشہدہ ہوتے تو وہ یہ کام کرتے اور سید الشہدہ کے دور میں اگر مولا متقیان ہوتے تو وہ یہ کام کرتے بس یہ بات ہے اب رہا مسئلہ کہ مدینہ والوں نے سید الشہدہ کا کتنا ساتھ دیا اتنا ہی وہ سید مولا متقیان کا بھی ساتھ دیتے عبداللہ بن زبیر کو دیکھ لو وہ پوش ہو گئے عبداللہ بن عمر گھر بیٹھ گئے اور بعد میں پھر یزید کی بایت کر لی ادھر تو یہی تھا نا عبدالرحمان بن عبی بکر بچارہ جب اس نے تھوڑی سی کوشش کی میرے شام نے اس کو مارا اور یزید کو بھی پتہ چلا کہ یہ اس قسم کا آدمی ہے تو انہوں نے جب انہیں دبایا اور پریشر ڈالا تو اس کے بعد وہ صد خاموش ہو گئے جتنے بھی صحابی تھے کوئی ادھر روپوش ہو گیا لیکن سید الشہدہ نے فرمایا کہ مجھ جیسے جو ہے اس جیسے کی ہاتھ پہ مائد کبھی نہیں کرے گا اور یہ اعلان کرتی ہوئے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ تحریف لے گئے جب مکہ والوں نے بھی ساتھ نہیں دیا اور حرمت کعبہ کے متعلق یہ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے کہ شاید حرمت کعبہ خراب کر دی جائے گی تو سید الشہدہ نے وہ علاقہ بھی چھوڑ دیا اور ایک ایسے بیاب ہو گیا علاقہ میں جا کر اپنی شہادت پیش کر دی اور اسلام کو دائمی طور پر زندہ کر دیا اور بتا دیا کہ اتجاج کا یہ طریقہ ہوتا ہے اور جب نانا کے دین پہ جب مشکل پیش آئی تو میں نے جو کام کیا وہ لوگوں کے لئے اس کو نمونہ عمل بنا دیا تھا دو ہی تو نمونہ عمل ہے رسول خدا کے مطلق اللہ نے فرمایا رسول خدا کی زندگی بہترین نمونہ ہے اور رسول خدا نے فرمایا حسین و منی و آنا من الحسین جس طرح یہ میری زندگی نمونہ عمل ہے چونکہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اسی طرح پھر میرے بیٹے حسین کی جو زندگی ہے وہ بھی تمہارے لئے نمونہ عمل ہے تو سائے بہن یہ تھوڑا سا تجزیہ تھا اس پہ انشاءاللہ مزید کبھی موقع ملا تو پھر اور بھی بات ہوگی بات یہ تھی کہ علیدہ علیدہ ذمہ داریاں ہیں مولا متقیان کی ذمہ داری عورتی سید و شہدہ کی ذمہ داری عورتی اور حسن المجتویٰ کی ذمہ داری عورتی پیغمبر اسلام کی ذمہ داری عورتی جو کہ اول انا محمد و آخر انا محمد لہذا ہم اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے عمل ایسا کیا جیسا اس زمانے میں ضرورت تھی تو خداوندی عالم ہمیں بجائے اس کے کہ ان باتوں میں پیچی دیاں نکالیں ان باتوں پر صحیح عمل کرنے کی اور ان کے صیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ